بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین کچھ اپڈیٹس آپ کو میں دیلی کازمی کی بیٹی اور زہیر کے کیس کے حوالے سے دوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل سے اس کیس میں جو بھی لیٹس ڈیولپمنٹس ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر پھر دوسری جانب سے جو لوگ زہیر کو بہت پرموٹ کرتے ہیں اس طرح کے جو کام ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں اس طرح کے نکاح کو پرموٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے غلط انفورمیشن جب امپارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو جب نہیں معلومت آپ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جد صاحب نہیں آئے تو دوسری دست سے شادیانے بچنے شروع ہو گئے دیکھئے وہ دوبارہ سے ان کی زمانت ہوگی دوبارہ سے چھٹ گئے کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دو چار چیزیں بتاتی چلوں آسان سے الفاظ میں کہ بسیکلی پاندرخواستیں تھیں یہ کٹھی کر دی گئیں اب چونکہ عدالت کے اندر ریپورٹرز نہیں جا سکتے تو پھر معلوم تب ہی ہوتا ہے جب عدالت جو ہے وہ برخواست ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وکیل صاحب اور جو اندر موجود ہوتے ہیں لوگ باہر آتے ہیں پھر وہ جو چیزیں بتاتے ہیں تو ان چیزوں سے چیزیں جو ہے وہ کلیر ہوتی ہیں لیکن جب ریپورٹر حضرات اندر ہوتے ہیں تو اسے بڑا فائدہ ہوتا ہے شاید حسین بھائی جو ہے وہ بڑا اچھا کوٹ کے اندر سے اس کیس کو ریپورٹ کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو بڑے اچھے سے وہ جب ریپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ کیا جت صاحب نے کہا کیا ان کے ریمارکس تھے کس بات کی اوپر ان کے آئی بروز اپ ہوئے کس بات کی اوپر انہوں نے ٹوکا تو وہ اس طرح کی جو ایکسکلیوزیف معلومات ہمیں پہلے مل رہی تھی وہ ہمیں نہیں مل پا رہی لیکن اب بھی بڑے اچھے سے شاید بھائی نے ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا اور اس میں انہوں نے بتایا بھی کہ کس طرح سے جو پاندرخواستیں ان کو کٹھا کر دیا گیا کافی طویل جو ہے لاسٹ جو ہیرنگ ہوئی ہے وہ ہوئی تھی اور اس کے اندر ایمیلو جو ہے اس کو بھی کٹھا کر دیا گیا زمانت کی درخواست بچی کا بیان بچی سے ملاقات یہ تمام چیزیں یہ ایک جگہ پر اکٹھی کی جاتی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پاندرخواستیں جو انہیں کٹھا کر دیا گیا اور اس کے اندر جو ایک بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے جو باہر نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جد صاحب بھی سمجھتے ہیں اب دیکھیں زائر سی بات ہے دلائل کے اوپر جانا ہے دوسری طرف سے دلائل لمبے لمبے دیئے گیا اس کے اوپر لیکن جد صاحب سمجھتے ہیں کہ ایمیلو جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے لیکن ابھی فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو پیر کو جا کر اب یہ چیزیں یہ معلوم ہوں گی اور جو موویا سے ملاقات ہے زہیر کی اس بارے میں جو جبران ناسر کا ایک سٹانس ہے کیونکہ پورا کیس ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک شخص جو کہ ملزم ہے ایک شخص جو کہ یہ غلط کام کرنے والا ہے ایک شخص جو کہ ورگلانے والا ہے جب یہ بات بھی مان لی جاتی ہے کہ بچی جو ہے مائنر ہے ایسے میں اس شخص کا اس بچی سے ملنا گویا اس کیس کو ٹیمپر کرنے کی مترادف ہوگا گویا ہے اس بچی کو کسی بھی طرح سے کچھ بھی سکھایا جا سکتا ہے پڑھایا جا سکتا ہے تو ایسے میں یہ چیز جو ہے یہ بڑی ہی غلط ہو جائے گی اس چیز کے اوپر بھی دلائل دیئے گئے کافی اور بڑے لمبے لمبے دلائل دیئے گئے ون سکسٹی فور کے بیان کے حالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ون سکسٹی فور کا بیان دوبارہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اس بات پر دلائل دیئے گئے کہ ون سکسٹی فور کا بیان کئی بار ہو چکا ہے بار بار بیان وہی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن دوسری طرح سے پارٹی جو ہے وہ اس پر سٹریس دے رہی ہے اب جو میری اپنی ایک سوچ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ون سکسٹی فور کے بیان کے اندر ہی کچھ نئی چیزیں بھی کہلوانا چاہتے ہیں بچی کے موں سے جو کہ ایک پلاننگ مجھے نظر آئی جب بچی وہاں سے روانہ کی گئی ہے تو جس طرح سے ایک ان کے سائٹ کے وکیل صاحب جو یہاں پہ رات کو یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھتے بھی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا وہ بچی جو کب سے وہاں موجود تھی اور اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح کا کوئی جسٹر نہیں دیا اس نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور کوئی اس طرح کا اس کی طرف سے پوائنٹ او ڈویو نہیں رکھا گیا لیکن اب نئی باتیں اس کے موں میں ڈال کر کچھ نئی باتیں جو ہیں شاید نوٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ بہتر جت صاحب جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس بارے میں اور وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں تو کافی لمبے دلائل دیا گیا ایمیلو کے اوپر جبران ناسے نے بہت ساری باتیں کی اور بہت سے اس کے اوپر دلائل دیتے رہے وہ مسلسل اور کافی ایک دباؤ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ شخصیات جو ہے اس کیس پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کتنا دباؤ جو ہے وہ لیا جاتا ہے اب کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا لیٹس ڈیولپنٹس ہیں اس کیس کے اندر کیونکہ کنفیوزن کریٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے جبران ناسے نے بھی کچھ باتیں بتائیں میں ان میں سے کچھ چیتا چیتا آپ کو باتیں صرف اس سے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کا ذہن ذرا سا کلئر ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے جو قبل از گرفتاری کی بیل کی سماعت تھی اور ایم ایلو کی درخواست تھی ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کانون میں ایک چیز ہونی چاہیے کنفیوزن بہت زیادہ ہے دوسری پارٹی انہوں نے کہا کہ تواتہ سے یہ کام کر رہی ہے کہ بس وقت گزر جائے ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے وقت جو یہ ملزم کی طرف سے لیا جا رہا ہے یہ ایک طرح سے تاخیری ہر بیرس کیس کو خراب کرنے کے یہ بہت ہی امپورٹنگ پوائنٹ ہے جس کو آپ اس سے نوٹ کر لیں اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم ایلو پر بحث ہوئی ظاہر سے بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا اور انہوں نے یہ کہا جبران ناصر نے کہ بہت مختصر معاملہ ہے ہم نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے اور دوسری سائیٹ کی پارٹی کا حق ضرور ہے ان کا جو بڑا گریبینس ہے جبران ناصر کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایم ایلو کی درخواست ہماری تھی وقت اس پر لگ رہا ہے لیکن وقت جو ہے وہ لگنے کی وجہ سے کام خراب بھی ہو رہا ہے سنوار تک کے لیے معاملات جو چلے گئے ہیں ایم ایلو پر اس پر بات ہوگی سنوار کو اور بیل پر بھی بات ہوگی اور تب ہی چالان بھی تے پائے گا یعنی کہ سنوار کا دن جو ہے that is very very important ٹھیک ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پروسیکیوشن چاہ رہا ہے کہ ایم ایلو ہو جائے اور پروسیکیوشن نے ہمارے دلائل کو سپورٹ کیا ہے یہ کہنا ہے جبران ناصر کا یعنی کہ عدالت کی طرف سے بھی اس چیز کو سمجھا جا رہا ہے کہ ایم ایلو بہت important ہے اور آئیو کی سواب دید نہیں ہے کہ وہ چالان جمع کرا چکے ہیں اور application کے وجہ سے یہ ساری بات ہو دی ہے سنوار کو جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا ان کو بھی یہ ایک بات clear نظر آ رہی ہے اچھا اس کے بعد جبران ناصر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو ذہین کی ملاقات کرائی جاتی ہے بچی سے تو یہ کیس کو برباد کرنے والی بات ہوگی بڑا important چیز ہے اگر مستقل ملزم اور victim کی ملاقات ہوتی رہے گی تو بیانات بدلتے رہیں گے جو کہ کیس کو effect کریں گے بہت ضروری ہے کہ judiciary میں clarity آئے سب کیس ایک جیسے ہوتے ہیں مگر ان کا فیصلہ مختلف اچھا اس میں انہوں نے امیہانی کے کیس کے بارے میں بھی reference دیا انہوں نے کہا کہ کیس کا ایک ایسا فیصلہ آنا چاہیے کہ ایک precedent set ہو جائے ایک مثال بن جائے اور انہوں نے تمام کیسز میں اتنی لمبی prosecution کے اندر نہ جانا پڑے بھلکہ ایک فیصلہ موجود ہو اور اس کو بنیاد بنا کر باقی تمام کیسز کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک بچی کا مائنر بچی کا کیس سامنے آ رہا تھا تو آج میدی علی کازمی کی بیٹی کا کیس وہ determine کرے گا کہ باقی کیسز کے فیصلے کیا ہوں گے تو this case is very very important میں سمجھتی ہے پاکستان کی judiciary کے لئے ایک important challenge ہے اور ایک ایسا case ہے جس نے آگے جا کر ان چیزوں کو decide کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ judges کو بلکل بھی میڈیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور بلکل اس کو بند کر کے میڈیا کو تمام یہ جو باتیں دائیں بائیں ہو رہی ہیں سب چیزوں کو بند کر کے اور میں بھی سمجھتی ہے بلکل ایسا یہ ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جو ہے وہ اس پہ سوال کرتے ہیں ہمارے گھر میں ان سوالوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جب کچھ چیزیں بھی عدالت کے باہر ہوئیں کچھ رپورٹرز نے کچھ ہنگام آ رہا ہی کچھ چیزوں کی ہوئی کچھ چیزیں ہوئی آپ کوئی آتی ہیں میں نے اس کی پر بھی پروگرام کیا تھا کچھ یوٹیوبرز نے کچھ تھوڑا سا اس تفتیشی افسر کو دیکھ کر باتیں کی پھر اس کے بعد جس طرح سے رپورٹ ہو رہا تھا یہ کیس ڈیلی کی بیسس پر تو ایک پریشر خام کا کابلڈ ہو رہا تھا اور غلط قسم کی رپورٹنگ بھی کچھ جگہوں سے ہو رہی تھی جس کے بعد رپورٹرز کا عدالت کے اندر آنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا بلکل انہیں روک دیا گیا کہ وہ اندر آ کے اس کی پوری ہیرنگ نہیں سنیں گے کیونکہ پھر ایک ایک جملے کی اوپر بحث ہوگی میڈیا کے اوپر لیکن مجھے جبران آسی کی بات بڑی اچھی لگی کہ ججز کو چاہیے بلکل میڈیا کو نہ دیکھیں اور صرف کیس کو سنیں اور اس پر اپنی قانون کی کتابوں کے مطابق فیصلہ کریں تو یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے ہم تو بات کریں گے ہم زائر سی بات ہے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم حق کی بات کو اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن جج صاحب نے یقیناً وہ فیصلہ کرنا ہے جو قانون کے این مطابق کو جو بھی اس کے اندر ڈیولیمنٹس ہوں گی سموار کا دنگیادر کے ان تمام پان ترخواستوں کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کو یہ یقجہ کر دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے جو بھی ہوگا آپ کو ریپورٹ کریں گے اپنا بہت کیان رکھے گا اللہ حافظ